اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَأَيِّ مِن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَمُرْنُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلْهَا مَوْرَدُونَ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے وَمَا يُمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرق میں بھی ملوث رہتی ہے یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لئے جو بلکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپنل جی والا گارڈ ایک باقی گارڈز اور گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک باقی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرق میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کے ضرورت ہے کہ شرق کن کن صورتوں کو اخیال کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچن تھے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آدم کے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھاپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی درد نہیں رہا ہے کہ اکتیامت اچانک آپ پہنچیں وہم لا یا شرور اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قُلْ حَذِهِ سَبِيلِيَ اَدْغُوِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترابق نہیں عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا میں بصیرتِ باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے لئے بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بھی کل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرتِ باطنی کے ساتھ باہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ وہ منطبع نہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندہ بہر مقلب نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی عَلَى بَصِيرَةٍ سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ایمان ہے اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت خیمتی شاہ ہے بلائنڈ فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی خیمتی شاہ ہے وہ بلائنڈ فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا لقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت سے خصوصت اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو کیونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بگلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو عڑا وزیر بصیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ پَاكَ ہے اور میں ہر جس شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارْ صَلَّىٰ مِلْقَبْلِكَ إِلَّا لِجَالًا رُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کے طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب برد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْلَا تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھٹتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَا فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر طور بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقوی طرفش اختیار کریں تو کیا تم واقع سے کام نہیں لیتے حَتَّى عَزَسْتَيَسَرُ رُسُلُوا وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَصْرُونَ یہ آیت میں مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّى عَزَسْتَيَسَرُ رُسُلُوا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لانے چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے کہ آزاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے یہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں جراوہ دینا مقصود تھا جَاہُمْ نَسْرُنَا وَسْتَيْسَ الْمُسُلْ اور زَنُّوا زَنُّوا کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَاہُمْ نَسْرُنَا وَلَا يُرَدْبَا سُنَا عَلِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجھ بھی موقع قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ قَعَنَا فِي قَصَصَهِ اِمْرَةٌ لِهُلِدَ الْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا قَعْنَا حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے کوشش اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے ولیکن تصدیق کا نظری بیانہ یدائے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں برانہ مودودی نے بہت ہی عبدگی کے ساتھ تقابلی متعاقہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے اس کے اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں خالب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہ ہصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرح سے اتنی ہوئی تورات میں تھی مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتْرَا وَلَاكِنْ تَصْدِقًا لَذِي بَعْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلْ لِشَئِئِن وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِلُونَ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی جو بھی ضروری باتیں انسان کے ان میں آنی چاہی ہیں ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حد میں جو اس پر ایمان لائے یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چلوں رہا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں تین تین پر گروپ سبنتے ہیں سورہ یونو سورہ ہود میں وہ نسبت زودیت بلکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بلکل منفرد مزاج کے سورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاہا بھی ایک ایسی سورت سے قرآن مجید کی جس کا اکثر اور بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالاتی پر ہے سورہ تاہا جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر اور بیشتر حصہ آٹھ میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ اب ان دونوں میں نسمت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصر میں قرآن مجید کی اس ترقیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہیں وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جس بطنگ چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکوع بارہ رکوع دس رکوع پر مستمیل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہیں چھ سات رکوع پر مستمیل صورتیں ہیں صورہ راب صورہ ابراہیم صورہ حجر ان میں سب سے پہلی صورت الرعب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم را ان کا آیات یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں والذی انجل علیق مرربک الحق اور جو چیز اے نبی آپ پر ناضی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ اللہ نفع السماوات بغیر عمدن ترونہا اللہ ہے وہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو یہ ساری جو بیس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون وجود نہیں ہے سمس طوال العرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر وَسَخَرَ شَمْزَ بَرْقَبْرَ اور اس نے ایک کام میں لگا دیا مسلسل سولج کو بھی اور چاند کو بھی کُلُنْ يَجْلِي لَيَجْلِي مُسَمَّا یہ سب کے سب چل رہے ہیں ہر شئے چل رہی ہے کسی شئے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی انکان ہی نہیں ہر شئے چل رہی ہے ہر شئے حرکت میں ہے کُلُنْ يَجْلِي لَيَجْلِي مُسَمَّا ہر شئے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ہر ایک کے لیے ایک محلت ہے مدت ہے ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے ہر سٹار کے ساتھ سے جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹر ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآیَاتِ وہ تنویر فرماتا ہے اپنے عمر کی اور واضح کرتا ہے تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی لَعَلَّكُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُود تاکہ تُمْ اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو وَهُوَ لَذِي مَدَّ الْأَرْضِ اور اسی نے زمین کو کھیچ دیا پھیلا دیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْهَارَ اور اس میں لنگر بھی ڈال دیئے یعنی پہاڑ وَأَنْهَارَ وَبِنْ كُلِّ سَمْرَاتِ جَعَالَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اس دین اور ہر طرح کے میعوں میں اس نے جوڑے رکھے یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فی میل فلاورز ہوتے ہیں یا ایک کی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فی میل حصہ بھی ہے تو زوجین کی جو نسبت ہے دنکل شہین خلقنا زوجین یہ گویا کہ اللہ تعالی نے اس عالم خلق کے اندر ایک قائدہ کل ہی عادی طور پر رکھا ہے یخشی لیلن نہار وہ ڈھانگ دیتا ہے جن پر رات ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ اللِّ قَوْدِ يَتَفَكْرُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لئے غور کرنے والوں کے لئے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ الْمُتَجَاوِرَاتِ جنہوں زمین میں چکڑے ہوتے ہیں زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل متقصر ہوتے ہیں وَجَنَّاتُ الْمَرْبَاغَاتِ ہوتے ہیں مِنْ آنابِ نُنْگُورْ کے وَذَرْعُنْ اور کھیتیاں ہوتی ہیں وَنَخِيلُنْ اور خُجُور کے درخت ہوتے ہیں سِنوانُ وَغَیْرُ سِنوانِنْ خُجُور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو پھر انہیں ایک ہی پانی سے سراب کیا جا رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُقْلِ اس کے باوجود ہم من سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں ایک ہی جڑ سے دو خُجُور کے درخت ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا دوسرا کسی اور ذائقے کا ایک ہی زمین ہے ایک ہی قطع ہے اس ہی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَا تِلِي قَوْمِي يَا قِلُونَ اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے اَتْتَسْكِیرِ بِعْلَى اللَّهِ اللَّهِ كِ نِعْمَتِ اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت اس کی نشانیاں وَإِنْ تَعْجَبُ فَاجَبُ الْقَوْلُ ہُو اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ جب ہم مر کر مٹھی ہو جائیں تو کیا ہمیں دوبارہ ہوتا لیا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجبات نہیں جس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شیع کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کہاں ہوں گی اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دینا یہ قابل تعجب ہے فَإِنْ تَعْجَبُ فَاجَبُ الْقَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے چاہمت لے کیا اللہ نہیں کر سکتا والآہ کیا اللہ کیلئے شہن قرین ہونے کا انکار ہے اُلَائِكَ الَّذِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِرِتْعَانَاقِهِمْ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور یہ جنبی مچارہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے کہہ رہے ہیں وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ جھکائی کے ساتھ لے آئی عذاب لے آئی عذاب تو برائی باگ رہے ہیں وَقَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَصْلَاتِ اور ان سے پہلے بہت سی بھی سالیں گزر چکی ہیں بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُوْ مَخْفَرَقْنِ لِلنَّاسِ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے وہ دیر لگا رہا ہے وہ تاخیر کر رہا ہے وہ اس طرح کا حصی موجزہ نہیں دکھا رہا یہ اس کی مرمی ہے اس کی شان غفاری ہے عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کے ظُلْم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے وَيَقُولُ النَّذِينَ كَفْرُ الْأَوْلَىٰ اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ رَبِّ وہی ایک ہی وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کوئی حصی موجزہ چو نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا أَنزَ مُنزَرٌ وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کرتے ہیں آپ ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں آپ کے کام تبلیغ ہیں ابلاغ ہیں تذکیر ہیں باقی ہر قوم کے لیے ہم نے حادی بھیجے ہیں اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے ہے وہ ہیوانات میں سے یا انسانوں میں سے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے وَمَا تَغْيِدُ الْأَرْخَامُ وَمَا تَزْدَادُ اور جو سکرتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکرتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں جب حمل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو رحم جو ہے پھیلتا ہے اور جب واضح حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکرتا ہے وَكُلُّ شَئِنْ اِنْدَهُ بِمِقْدَارُ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے یہ واللٹ اب نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے عالم الغیب والشہادتی کبیر المتعال وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی الکبیر ہے بلکہ اللہ کے داموں میں سے المتکبر بھی ہے المتکبر یہ سورہ حشر میں آپ پریں گے اور وہ المتعال ہے بہت بلندی والا بلند ہونے والا سواہو منکم من اصب القول ومن جہرہ بھی تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کے جو ظاہر کرتے ہیں ومن ہوا مستقفی باللیل اور وہ کے جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے و سارے مم بن نہار اور وہ کے جو دلوں میں گرگلیوں میں پھر رہا ہے یعنی اللہ کے علیم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا تمہارا عام کرنا تمہارا چلنا پھرنا رات کو کہیں سونا یہ ساری چینہ اللہ کے برابر ہے اللہ کے علیم تو ہر وقت آنے واحد میں تمہیں ان کے سامنے موجود ہو لہو مؤقتبات میں میرے یدے ہیں اس کے لئے پہلے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے جو من خلق نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی یحفظو نہ ہو وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں سورہ نام میں آیت ملک سجھ میں یرسل علیکم حافظہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے وہ حافظ بھیجتا ہے ویڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا محلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں دہو مؤقتبات میں میرے یدے ہیں انسانوں کے سامنے بھی ومن خلق ان کے پیشے بھی یحفظو نہ ہو جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من عمر اللہ اللہ کے حکم سے یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کے جانوں میں ہوتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ بابلہ تبدیل ہو جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بڑی شے کا فشدہ کر لیتا ہے یعنی سزا کا عذاب کا پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے منددار ربالی وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور در سے بھی ہو سکتا کہ وہ طوفان ہو کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو دیکھیں یہ کہ تمہ بھی ہے بارش ہو ہماری فسنے لہلہ آنے لگے تو ماں بینر خوف و الرجاب وَيُنشِ اُس صحابت سے قال اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری و بوجل جو بادر ہیں وَيُسَبِّهُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ اور راد جو ہے جب پاک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حب کر رہی ہوتی ہے وَالْمَلَائِقَةُ مِنْخِيقَتِهِ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے در سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح کرتے ہیں وَيُرْسِلُوا سَوَائِقَةَ اور پھر وہ کرنگ دال بجلیاں بھیجتا ہے فَيُسِبَ بِحَمْا يَشَاؤُ وَهُمْ يُجْعَدِلُونَ فِاللَّهِ اور پھر وہ ڈال دیتا ہے اور بجلیوں کو بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے وَهُمْ يُجْعَدِلُونَ فِاللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وَهُوَ شَرِيدُ الْمِحَالِ اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے لَهُو دَعْوَةُ الْحَقُ اس کا پکارنا حق ہے دو معنی اس کے ہیں یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کریں باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے لگا کوئی سن رہا ہے تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ تو ادھر بکھر رہی ہے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تمہارے من بھڑت قسم کے وہ معبود ہیں یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو نبیوں کو پکار رہے ہو بھی نہیں سن رہے تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار رسائے دَعْلَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے اس کو پکارا جائے تو یقینا اللہ سنتا ہے اور یہ کیا بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو میری احکام پر چلو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ خود سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو خبول کرتے ہیں بَشَيْهِنْ إِلَّا قَبَاسِتِنْ لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے مو تک پہنچ جائے وہ ماں ہوا ببالی رہی اور وہ پانی اس کے مو تک پہنچنے والا نہیں ہے جیسے یہ کارِ عمض ہے پانی آپ لیں گے چلی میں وہ میں ڈالیں گے صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا جیسے یہ کارِ عمض ہے ایسے یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کارِ عمض ہے وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيْزَلَال وہ الفاظ بھی آگئے اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ صدا بے صحرا ہے لا حاصل ہے زلال ہے گم ہو جانے والی دعائیں ہیں وَلِ اللَّهِ يَسْجُدُ مَنْفِسْ رَمَابَاتِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ کے سامنے سر مسجود ہوتی ہے ہر شئے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تون وکرہ آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی وَزِلَالُهُمْ اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بِالْغُدُوِ وَالْآَصَال صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی صبح کے وقت مشریف کی طرح سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر وہ سجدہ کر رہا ہے شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرح مشریف کی طرح یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کرنی جاؤں قُلْبَرْرَبُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ ان سے پوچھئے کون ہے آسمان اور زمین کا مالک قُلِ اللَّهِ کہیے اللَّهِ ہی ہے تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں ہمایتی بنا لیے ہیں معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سمکھا دیکھنے والا ام حل تستویز ظلمات ونور یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ام جالو للہ شرکا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریف تھیرا دیئے ہیں خلق کا خلقے ہی جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے فتشابہ الخلق علیہ تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے کون سی تخلیق کسی اور کی مانے جو کہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے ام جالو للہ شرکا خلق کا خلقے ہی فتشابہ الخلق علیہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ہی ہے خالق ہر شئے اور وہ ہے اکیلہ تنہا اور چھایا ہوا اندرہ من السماء مان فسال قودیت اس نے پاشمان سے پانی برساتا ہے بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل گیا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا حجاز میں پہاڑی سنسلے ہوتے ہیں جب بارش ہوئی پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں پھر وادیوں میں پانی جو سلاب آتا ہے سالت عوضیتن تمام وادیاں جو ہیں وہ بہنی کری سلاب کے ساتھ بے قدر اہا اپنی اپنی وسط کے مطابق کسی وادی کا کیچمنٹ کے لیے زیادہ ہے تو زیادہ دوردار سلاب آ جائے گا کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ کے لیے تھوڑا سلاب آئے گا فحتمل السیر و زبد الرابیہ اور جب یہ سلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے جھاگ جو ہے جدر آ رہا ہے بہت کچھ حالانکہ ہے وہ جھاگ اس کی کوئی حقیقت نہیں وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِنَّارِ اَبْتِغَاهِيَاقِنْ اَوْبَتَاهِي دَوَدُ مِسْلُ اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں جھاگوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا قَذَالِكَ يَدْلِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کو ٹکراتا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اس طرح اللہ تعالی حق و باطل کو ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے فَأَمَّا زَوَضُ فَيَزَبُ جِوْفَانُ تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خوش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وَأَمَّا مَا جَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِيْلْعَرْبُ اور جو شہ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آرہا اوپر جھاگ نظر آرہا ہے نیچے پانی ہے مفید شہ تو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آگیا ہے کٹھالی کے اندر وہ جھاگ تو جائے گا وہ میل کٹیل ہے جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِيْلْوَرْضِ اِقَذَارِكَ يَنْغِبُ اللَّهُ الْعَمْثَالِ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے یہ مقامی سے ادوار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈیلیکٹیکل میٹریلزم کا فلطفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآنِ مجید میں اس آیت میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صد فیصد غلط ہو کہ ڈاروین کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہو چاہے مارکس کے نظریات ہو اس میں گنمت ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک ڈیلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلطفہ ہے کہ ایک شئے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے تھیسس اس کا پھر ایک ربعہ عمل پیدا ہوتا ہے انٹی تھیسس پھر یہ تھیسس اور انٹی تھیسس تکراتے ہیں ان کے تکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنتھیسس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی لقص ہے لہٰذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک انٹی تھیسس جو پھر جنم دے لے گا پھر یہ سنتھیسس انٹی تکرائیں گے پھر سنتھیسس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو آگے بٹھتی جا رہی ہے اس تصادم میں جو شئے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شئے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری تھیوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی داروین کے نظرے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے فرائٹ کے نظرے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے باقس کے نظرے میں لیکن یہاں بھی دیکھئے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بَلْ لَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلِ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ ہم دے بارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجہ نکال دیتا ہے فاردہ ہوا لاحق اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو باطل کی حیثیت یہ ہے یہ تکراؤں جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شرکہ کا شاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ تیہ کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے ہر کجا بھی نہیں جہانِ رنگ و بو آہ کہ ارز خاکش بروید آرزو یازِ نورِ مصطفیٰ اُورا بہا یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ بوسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے رب کی احکام کو جلے بھلائی ہے وَالَّذِينَ لَمْ جَسْتَجِبُوا لَهُ اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے لَوْ أَنَّ لَهُمْ عَفِ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَعُونَ اَفْتَدَوْ بِ اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ سارا بھی وہ فدیہ میں جینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اُلْعَائِكَ لَهُمْ سُولِ حِسَاب ان کے لیے یقیناً بڑا حساب ہے یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے وَمَا بَاہُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَلْ مِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا اُنزِلَ اِذَيكَ بِالرَّبِّكَ الْحَقُ کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرح سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے کمن ہو آمان کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آرہا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ غُلُ الْأَلْبَاب یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں نصیحت اخص کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں ہوش مند ہیں الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ اب یہ وہ الفاظ دار ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں وہ لوگ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد وہ پورا کرتے ہیں اب وہ عہد جو ہے ایک عہدِ الَسْت ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالمِ ارواح میں پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے نساق نساقِ شریعت جو اللہ کے ساتھ کیا ہے ہر بندہِ مومن جو عہد کرتا ہے یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں وَلَا تَعِنْقُزُونَ الْمِنْسَاقِ اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار و عہد کو توڑتے نہیں ہیں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَا اور واقعی وہ لوگ جو جو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں اپنے پروردگار سے وَيَخَافُونَ سُوَ الحِسَاب اور وہ ڈرھتے رہتے ہیں حساب کی مرائی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لئے شامت آ جائے وَالَّذِينَ صَبْرُ اُتْقَابَ عَجْهِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے وَعَقَابُ الصَّلَاةَ وَالْمَاسِ قَائِنْ تِي وَانْفَقُوا بِمَّا رَضَقْنَاهُمْ صِبْرًا وَالْعَنِيَةً اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا وہ پوشیدہ طور پر بھی چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَطَنَةِ سَيِّعَا اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اسے بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو جاگ جائے اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَتْدَار یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے یعنی بہت اچھا ہے اللہم رَبَّنِ جَعَلْنَا مِنْهُمْ جَنَّاتُ عَدْمِمْ وہ باغا سے رہنے والے ریجننچل گارڈنز ہیں جد خلولہا جس میں وہ داخل ہوگے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَبَائِهِمْ وَعَذْوَادِهِمْ اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباں میں سے ان کی بیویوں میں سے وَزُلِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے وَالْمَلَائِقَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ اور ہر دروازے سے جنہ کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے سلامون علیکم اور سلام کرتے رہیں گے انہیں وَمَا صَبَرْتُمْ سَلَامْتِهُوْا عَاقْفَرْ جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا فَنِعْمَ اُقْبَدَّار تو کیا ہی اچھا ہے یہ آقبت کا گھر یہاں نوٹ کر لیتے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہلِ ایمان ہیں جن کو جنت کا اللہ تعالیٰ دے گا تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ان کے آبا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کرنے گا اس کا کیا مطلب رائع بات ہے کہ ان کے آبا میں سے اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آسکتے لیکن صالح ہوں گے وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے امبیاء فدیقین شہدہ صالح ہیں اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا بڑے آلہ درجے کے جنت میں جا رہا ہے اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے لیکن دوست لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے وہ صالحین میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا کر اس کے شاد شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا احزاز ہوگا اولاد ہیں اولاد اس درجے کی تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ بھارات ہے وہ صالح تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا بیوی ہے نیک ہے صالح ہے اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی اس کو بھی درجہ اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں وہ جنتی چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں ان کے درجوں کو بڑھا کر اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ رہائے تھے اس کے برقص وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے بازنے کے بعد اور کافتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا عدلہ نے حکم دیا ہے قطع رحمی کرتے ہیں صلح رحمی نہیں کرتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہوگی اور ان کے لئے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے رسک کو کسادہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کی مطابق دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ ممن ہو جاتے ہیں پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں فرفتہ ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے سازو سابات کے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْلَا عُنزِلْ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ دیکھئے بار 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 ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی تانگ ہے جو برزے کی ایک تانگ بوی چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں ہتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کہہ دیدی اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا تعلیم ہو جو خود رجوع کرے جو تعلیم ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَقْمَئِنُوا قُلُوبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ وہ لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو دل کے لیے یا روح کے لیے سب سے بڑا تفقین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے یہ مکان ہے دل جس کی مکین ہے روح اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہمارے یہ جسم ہیں ان کا سورس ہے یہ زمین یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے یہی سے تقویت کا سامان آ رہا ہے ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالی لہذا اس کے لیے جو تقویت و غذا کا سامان ہے وہ بھی وہی سے آیا ہے روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَقْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ آگاہ جاؤ دل جو ہے انہیں تو اتمنان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے الَّذِينَ عَامَنُوا باقی دنیا بھی نعمتوں وغیرہ سے دلی اتمنان حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مقبلی گدیلوں کے اوپر بھی نین نہیں آتی پریشان رہتے ہیں بیچین رہتے ہیں ہر طرح کا ساد و سامان ہے عیش کا سامان ہے ساری ضرورتیں ہیں آسائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں ہے دل کوئی اکمنان نہیں الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنَ 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 وَعَابُ وہ لوگ جو ایمان دعایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے خوشحالی ہے خوبی ہے مبارک باد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے ہم نے اسی طریقے زینبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں مدد چکی ہیں لِتَطْنُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي عَوْحَيْنَا عِلَيْكُ تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف وَحُمْ يَدْفُرُونَ بِرْرَحْمَانُ اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّ اصل میں اللہ کے نام سے تو واقع تھے لیکن رحمان کو یہ نام جو ہے عزیب لگتا تھا اس کو وہ اگر سے موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرقین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے وَحُمْ يَدْفُرُونَ بِرْرَحْمَانُ قُلْ هُوَ رَبِّ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الاہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو اسی کی طرف اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ بَطَاب اور اسی کی طرف دیرا رجوع کرنا ہے دیرا لوٹنا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْعَانًا اب پھر اسی بالتے جواب دیا جا رہا ہے یہ بزمون سورہ انام میں انتثیر سے پڑھ سکے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا یعنی ہم نے تو موجودہ دیا قرآن قرآن موجودہ اسی کے لیے ہے جو جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا اس کے اندر کی دارمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ حصی موجودہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سوئیرک بھیل جوال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں اور قطعہ بھیل ارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور قلیمہ بھیل موتا یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا بلللہ العمر جبیعہ یعنی اس کے بعد محضوب کیا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اگر یہ سارے موجودے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بلللہ العمر جبیعہ لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ اہل ایمان جو ہیں کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کیا ان کے دن جمی نہیں ہوتی اس پر اگر اللہ چاکا تو تمام انسانوں کو حدار دے دیتا اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جب جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم اعانے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما سناؤ ان کے کرتوتوں پر قارعتن کوئی صدمہ کوئی دھڑکہ لگا رہے گا اور تہلو قریب من دارین یا یہ کہ ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی عذاب الہی اترے گا حتیہ یاکی عباد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی کا عبادہ آ جائے گا یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لئے تخریف ان کے لئے اندار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو جائے ان اللہ لا يخلف المعاد یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَقَلْ اسْتُوْزِيَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْ لِكَا اور اے نبی آپ سے تہلے بھی رسولوں کا بزاق اڑایا گیا فَاَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ سُمَّا خَسْتُهُمْ تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لئے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَعْنَا اِقَابِ تو کیسا رہا میرا پکڑنا کیا حشن ہوا قوم نوح کا اور قوم حود کا اور قوم سالح کا اور قوم نوت کا اور قوم شعب کا اور قرآن فیرون کا اَفَمَنْ هُوَا قَائِمٌ عَلَا كُلِّ نَصِّ مِمَا کا ثبت کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھوی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کعامان نامہ محقوس ہے وہ ہستی ہے اللہ اس سے درنا چاہیے وَجَعَلُ لِلَّهِ شُرَقَارِ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دی یہ نہیں بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو حران تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا عمال نامہ اس کے پاس ہے ہر چیز بھی ہے انہوں نے اللہ کے شریک کھرا لیے ہیں کل سموہم کہیے نرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ اَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمَ فِي الْأَرْضِ عَبِ اللَّهِ مِنَا قَال کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شئے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں یعنی تم نے جو شفعہ بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے اللہ کے پاس تو ہر ایک کا عمال نامہ ہے اللہ تعالی ہر ایک کے ہر قیل کا چشمدید دوا ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعہ ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو بِمَا لَا يَعْلَمَ فِي الْأَرْضِ ہم بِظاہرِ من القول یا یہ تم صرف ستھی سی بات کرتے ہو یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے تمہارے دل میں اُتنی ہوئی اور تمہارے اقلے کے اندر پورے طور سے راسق ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ اُتنی سی باتیں کر رہے ہو بَلْزِيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ بَقْرُهُمْ بلکہ جن کافروں کے لیے جو اُن کے بقر ہیں اُن کی سادشیں ہیں اُن کی چالے ہیں وہ مظیر کرنی گئی اور وہ روک دیئے گئے ہیں راستے سے اب صراط مستقیم سے گویا کہ اُن کو روک دیا گیا ہے اُن کے دل اُلٹ دیئے گئے ہیں اُن کے دلوں پر بہت لگا دی گئی ہیں وَمَنْ يُضْلِلْلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاتٍ اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ سبت ہو جائے اب اُسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اے محمد آپ بھی چاہیں تو اُنہیں ہدایت دینے آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے اُن کے دلوں پر بہت لگا دی ہے لَهُمْ عذابٌ فِي الْحیاتِ دُنیا ان کے لیے عذاب ہے دنیا تھی زندگی میں بھی وَلْعَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَقْتَ اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سکت ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِنْ وَعَاقُ اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا مثل الجنت اللتی وعید المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے تجریب ان تحتِر انہار اس کے دامن میں ندنیاں بہتی ہوں گی اُقُلُهَا دَائِمٌ وَذِلُّهَا اس کا بیوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا تلقا اُقْبَلْ لَذِينَ تَقَوْا یہ ہے تھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وَاُقْبَلْ كَافِرِنَ النَّارِ اور کافروں کا تھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنزِلَا اِلَيْكَ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے اس چیز سے کہ جو ایز ابھی آپ کے طرف نابل کی گئی یعنی کچھ لوگ جو بھی اہلِ کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر انہیں خبریں مل رہی تھی تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے کچھ ان کے دنوں کے اندر بھی اچھے جس بات پیدا ہو رہے تھے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ بعضی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُواً عَابُدَ اللَّهُ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی مندگی کروں وَلَا عُشْرِقَ بِهِرْا اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں اِلَيْهِ عَدْو عربی قول فیصل بنا کر حکم فیصلہ یہ قول فیصل بن کر آیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْرٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْرُ یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورة تاریخ میں یہ اب حکمًا عربی عربی زبان کے اندر اللہ کی رانی سے قول فیصل بن کرنا دل ہوا ہے وَإِنِ تَمَا تَحْوَاهُمْ بَعْدَمَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمُ اور اے نبی بالفرد آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے مَا لَقَ مِنَ اللَّهِ بِالْوَلِي مَلَا وَاقْ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے وَجَعْلْنَا لَهُمْ عَزْوَاجٍ وَزُرْعِيَ اور ہم نے ان کے بیویاں بھی بنائی اور ان کے اولاد بھی بنائی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں لائل بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی سوائے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی وہ شادیاں بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقع ہیں ان کی اولادیں ہوئی ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُلًا بِنْ قَبْلِكَ وَجَعْنَا لَهُمْ عَزْوَاجٍ وَزُرْعِيَا ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی وَمَا كَعْلَنَ رَسُولِنَا يَا تِيَا بِعَایَتٍ اِلَّا بِعِذْدِ اللَّهِ اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا کوئی موجزہ دکھاتا بگر اللہ کے حکم سے لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَاب ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر شہب عیم ہے ہر ایک کی محلت جو ہے وہ درج ہے يَمْهُرْنَا هُمْا يَشَاء اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مہم کر دیتا ہے مِتا دیتا ہے وَيُسْبِقْ اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کو جمع دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے مہم کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے وَإِنَّهُمْ أُمُّ الْكِتَاب اور اس کے پاس ہے اُمُّ الْكِتَاب اصل کتاب وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُنْ حَكِيم یہ قرآن بھی اس اُمُّ الْكِتَاب کے اندر ہے لَعْلِيُّ الْحَكِيم اسے آپ لوہ محفوظ کہیں اُمُّ الْكِتَاب کہیں کتاب مقبول کہیں اصل قرآن وہاں ہے یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقور ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اتناعیت کر دی ہے وَإِنَّهُمْ الْكِتَاب وَإِنَّهُمْ الْكِتَاب اور وہ اُمُّ الْكِتَاب جو ہے اصل کتاب کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب وہ وہاں اللہ کے پاس ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَادَرْنَجِدَ عَيْدُهُمْ اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے واضح کر رہے ہیں عذاب کے ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی اولَكَ وَفَيَنَّكَ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفاد دے دیں فَإِنَّمَا لَيْكَلْ بَلَاغ اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے کر دیا آپ پھارے دی اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے عذاب دینا ہمارا کام ہے یہ ادائت دینا یہ ہمارے فیچنے کے اوپر منحصر ہے تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ وَعَلَيْذَا الْحِسَاب ہمارے ذمہیں حساب ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لارہیں چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے تن کرتے ہوئے کناروں سے وَاللَّهُ يَعْقُمُ لَا مُعَقْتِبَ لِحُکْمِهِ اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیشے ڈالے اس کے حکم کو یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں یہی الفاظ اس کو یوں سمجھئے کہ مکہ میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی جو چل رہی تھی رجو قدا ہو رہی ہے بیس و نزا ہو رہی ہے اہلِ کفر ہیں اہلِ ایمان ہیں ایک طرف محمد الرسول اللہ ان کے ساتھی ہیں ایک طرف سندارانِ قریش ہیں لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے اُمَ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا آس پاس بھی قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوس کر رہی ہے اب انی غفار ہیں اب ان غفاری ان میں سے آئے ایمان لے آئے اب گویا کہ وہ پڑی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بتا رہے جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی اپنی جو ہے خیر مناو اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے اردگرد پھیل رہی ہے اور جب یہ دعوت تمہارے اردگرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرہ تن کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا اردگرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تو فرمایا اولم یراؤ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں انہ ناپل اردہ نن قصوہ من اطرافہ کہ میں ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے کناروں سے یعنی گھیراو ہو رہا ہے یہ گھیراو پھر بہت شدید ہو گیا حجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جو تجارتی شہرہوں کو مخدوش بنا دیا ایک ناپل بلوکیر کیا دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی معاہدے کرنے شروع کر دیئے تو پہلے یا وہ قبیل جو ہے قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف اس سے بھی زون آف انفلنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا تو ایک نامک بلوکر جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلنس جو ان کا کم ہو رہا تھا اس سے ان کا پولیٹیل آئیسولیشن ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد اور یہ منہ جو انقلاب نبی ونانی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور فلسفہ انقلاب جو ہے بلکہ کہنا چاہئے فلسفہ شیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے محقب لوگوں نے اس پر توجہ دیئے اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا لا معاقب لے حکمی کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے وَهُوَا سَنِيُّعُ الْحِسَارَ اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد جلد کرتا ہے جلدی تیزی تیزی ہے حساب لینے میں وَقَدْ مَقَرَ نَجِنَا مِن قَبْلِهِم اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالے چلی تھی بڑی سکیمیں بنائی تھی بڑی سادشیں کی تھی بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلیننگ کی تھی انبیاء ورسول کی دعوت کو روکنے کے لیے فَلِلَّهِ مَقْرُ جَمِعَ یہ سارا کا سارا مقر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تے کہ اذنِ رَبْ لَهُ اور گویا کہ اللہ تعالی جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے وحیط ہے جَعْلَمُ وَمَا تَقْسِبُ وَقُلُّ نَفْسِ وہ جانتا ہے ہر زی نفس جو کچھ کماتا ہے ہر انسان جو کمائی کرتا ہے ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے وَسَحِعْلَمُ الْكُفَّارُ وَلِمَنُ وَقْمَدْدَارُ اور انقریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھنا گھر آقبت کا گھر کس کے لیے یعنی اس کی خیر اس کی بھلائی اس کا عیش اس کا آرام کس کے لیے قُلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے قُفُد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَسْتَ مُرْسَلَا تمہار بھی غصول نہیں ہو قُلْ كَفَعَ بِاللَّهِ شَعِیدٍ بَيْنِ وَبَعِدَكُمْ کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے بیرے اور تمہارے درمیان وہ جانتا ہے موسکر رسول اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِيمُ الْكِتَابِ اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں جارکونہو کما جارکونہ ابداہو اللہ تو جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ساف ہے باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتے ہیں سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھے سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں نیم اور آگیا سورہ رات کے اندر الف لام نیم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجے اندھیریں ہمیشہ میں نے ارس کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں وَإِذْنِ رَبِّهِمُ اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے الہ سراط العزیز الحمید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے یہ جو زبردست ہے خوبیوں واضح ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہُ الَّذِي لَهُ مَا فِي سَمَا وَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ سورہ راد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریقے سے کہ سورہِ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور عبیاء کے نام تھے کہ سورہِ راد خالص جو ہے سورہِ راد وہ التذکیر بِعَالَى اللَّهُ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں نسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیرے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اس لئے یہ سورت کا نام بھی سورہِ ابراہیم ہے جس کے لئے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مسیمت کافروں کے لئے بڑے عذاب سے الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھاکے ہیں کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہیں ہماری الوکیشن چاہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لئے دن رات ایک ہے حال دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لئے آخرت یا دنیا وہ لوگ کے جنہوں نے پسند کرنی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدے ہیں کہ تمہاری مت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ رہا ہے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس کے اندر قدی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بوڑ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیان دلا دی ہیں انہیں کاموں تو اندر یہ بھی لگے رہے ہیں یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے اوپاست جو وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت ابو صاحب کیقاب دی تو عبرانی میں نہیں جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لے یمینہ لہوں تاکہ وہ پوری طریقے سے باتیں کرنے ہوں کے لئے عجل بھی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاق کہاں قطع نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُغِلْنُ اللَّهُ مَنْ يَشَا تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حافظ کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حافظ کرنا وَهُوَ الْعَزِیدُ الْحَكِيمُ وَوَ زَبَرْدَسْتِ ہے کمالِ حِکْمَتْ وَالَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِ اور اسی طرح ہم نے دھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو انہیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّا مِلَّا اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے جنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس دس میں وہ امباؤ رسول کی اس طرح بھی آگئی جو قسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِعَيَّا مِلَّا اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الفوض القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو مثل ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِعَلَى اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہان ایک التذکیر بِعَيَّا مِلَّا اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیس میں جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت سبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سبار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکریف آئے ناغوار صورت حال ہو تو سبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کریں تو سبر و شکر اور شکر و سبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بن جائے بومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت چھولی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغی کا صدا ہے سبار اور شکور شکور بھی مبالغی کا صدا ہے وہ فعول کے وضع پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونَ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دیا آلِ فرعون سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ وہ تمہیں مبتلا کری کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر نال دیتے تھے دبا کر نال دیتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمْ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسمائش تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمْ وَرْضَبِيَاتْ قَلُوْ جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَإِن کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفران نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَقْفُرُوا اَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيد اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کسم کفر کریں اللہ کا سب کسم ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيد تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیال نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حفید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے عَلَمْ جَاتِكُمْ لَمَعُ الْلَّذِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہ تمہارے پاس آدھئی گئی ہے خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ نُوحٍ وَرْعَادٍ وَقَوْمِ سَمُودٍ وَاللَّذِنَ مِنْ بَعَادِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ اور بہت سے ایسی اوہ قومِ عُطِين جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جَاتُهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوْ اَدِيَهُمْ فِي اَفْقَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی املیاں اپنے موہوں میں ڈال لی وَقَالُواْ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّنِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُلِیبْ اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دنوں میں شکوک و شمحات ہیں یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے بارک اللہ لی و لکم دل قرآن العظیم وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِقِ الْحَقِمِ